ادھر دیکھئے ادھر ادھر میری طرف سلام علیکم یہ حسینیوں کا جواب نہیں ہوتا جیسے آپ نے ابھی دیا تھا حسینیوں کا جواب ہوتا ہے انہی کی صبح زندہ ہے انہی کی شام زندہ ہے جن کے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے اچھا آپ چھونا ہے فیلڈنگ لگانے کی ضرورت نہیں آپ بہت اچھے کھلا رہی ہیں وہ میرے بھائی جو بائیک پہ بیٹھیں ادھر تشریف لے آئیں ورنہ میں آ جاؤں نہ میں چھوڑ کو پکڑ کے آئیں اٹھا لکھا آپ جانتے نہیں ہو بھی مجھے وہ حسین ہے آ جائیے آپی سے کروں آپی سے کروں آپی سے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے دیکھیں پہلوان آگیا ماشاءاللہ وہ جو تین بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں گے وہ تین ہائی دیکھے آ گئے اتنا ٹیم نہیں ہے نا کہ میں آپ کو فیلڈنگ میں سارا ٹیم لگا دیئے بڑا تیمتی جلسہ ہے یہ آج کی رات بہت تیمتی رات ہے اگر کروروں میں کھولو گے تو یہ رات اللہ کی قسم کرور کم پڑ جائیں گے یہ رات یومِ آشورہ کی رات ہے سمجھتے ہو یہ رات بہت تیمتی ہے یہاں بیٹھو اور امام حسین کربلا سے دیکھ کے اگر تمہیں مسکرہ دیئے تو اللہ کی قسم یہاں مصطفیٰ کے وفادار کہلاؤگے اور محشر میں جنت کے حفدار کہلاؤگے زور سے بولیں ادھر کبھی بولیں ادھر زور سے شبان اللہ آپ دیکھیں بلکل فیلڈنگ میں مجھے بلکل بھی دیکھ نہیں لگنا چاہیے آپ حضرت سب ہوشیار ہو ماشاءاللہ اگرچہ میں پہلی بار آیا ہوں مگر آپ بار بار آتے ہیں بہت اچھا بڑا اچھا خطاب خطیب الہند خطیب البرہین حضرت اللہمہ شاہ قاریہ قبردہ قبلہ سے سنا حضرات یہ وہ ہندوستان کا خطیب ہے ابھی دو دن پہلے میرے ساتھ یہ آگرہ میں تھے ماشاءاللہ آگرہ کی سرزمین پر انہوں نے وہ قرآن مچا دیا کہ ان کی تقریر کو لوگ اب تک یاد کر رہے ہیں آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ یہاں تشریف لے آئے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب آپ نے سنا اور دن چاہتا تھا کہ یہ اور خطاب پڑتے رہے مگر کمیٹی کے لوگوں نے ماشاءاللہ آدھے ہندوستان کے مولانا کو یہاں بولا ریا ہے سبحان اللہ اب سب کو بولنا ہے اب سب کو بولنا ہے سب کا خیال لگنا ضروری ہے ان کو چاہیے کہ میرا خیال رکھیں مجھے چاہیے کہ دوسرے کا خیال رکھیں شباہ کے نہیں ہے میرے بعد ایک ایسا خطاب سننا ہے جو خطیبوں کی رشت میں سرے فیرشت آتا ہے جس کا نام حضرت علامہ شاہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ جو اس وقت جلوہ بار ہیں قیام گاہ پر بہت جلد انشاءاللہ رونڈک کے اسٹیج ہوں گے ان کا خطاب آپ سنیں گے آج کی رات حسین کے نام رضورت بولو آج کی رات جو کرنا چاہتا وہ ہی بولے جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں بولو میرے شکاہت نہیں آج کی رات آج کی رات اتنی ہلکہ کرو گے اتنی زور سے کرو تاکہ کوئی یزید ہی دیکھ رہا ہو تو اس کا کلیجہ پھڑ جائے حسینی کربلا میں زندہ نہیں تھے حسینی آج کی سروں میں بھی زندہ ہے اتنی زور سے بولو آج کی رات کچھ لوگوں نے کل دی بار بار تو سوچ رہا اٹھاؤں تو نہ اٹھاؤں مات اٹھا چال مدانی محسن میں پتہ چلے گا آج یہ ہوتا تو اچھا رہتا مات اٹھا میں کیا کہہ رہا ہوں اب تک رہی انشاءاللہ سنیے گا میرے پاس آگا کاملی ہے کہ میں وہ کروں اور ہاں کسی کی عام نہیں کھڑی ہے بڑی خطرناک ہے دو گاڑیوں کے پولیس دے کر تو روکتی ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے بھی خطرہ لگ رہا جلدی سے ہٹھائیں کہ دو گاڑیاں نکل جائیں اب آپ حضرت ذہن حاضر کریں تو میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں بولیے ذہن حاضر ہے اچھا ساؤنڈ بہت اچھا مگر آپ نے سیٹن بلکل چورن والی کری پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آپ بلکل اب میں شروع ہو جاؤں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والسلاة والسلام وعلى من كان نبی وآدم بين الماء والطیب وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام على حبه مسکین ویتيم واسیر صدق الله العظیم لخمسة نطف بیها هر والوباء الهاتمة المصطفى والمرتذا وابناهما والفاطمة یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اِنَّنِ فِي بَحْرِ حَمِّ مُغْرَقُن خُزْيَدِ سَحِن لَنَا اِشْقَالَنَا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلندتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ایک بار جھوم جھوم کر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرے اپنے ہے اللہ مشاء اللہ سیدنا بولانا محمد المبارک و سلیم صلو علی صلات و سلام علیکہ رسول اللہ ذرا زور سے بولو صل اللہ علیہ وسلم اب بہت اچھا بولنے آپ کا سان دیکھی اچھا بولنے تاریخ کر دی میں نے اب اسے بول نعمت ماشاء اللہ یہ بہلے حد آپ کو پہلے دکھان گئے تھے قاری صاحب بڑی میند کر کے چلے گئے آپ کا ساؤنڈ جو اب اچھا بولا ہے ماشاء اللہ ساؤنڈ بہت دمدار ہے ساؤنڈ والے بھی دمدار ہیں ماشاء اللہ نیا ساؤنڈ ہے بالکل توجہ کرنا حضرات آپ کا جلسہ کئی اعتبار سے بڑی خومیوں کا حامل ہے جو نادی میں اجلاس آپ کے سامنے نظامت کا کہتے ابھی ابھی مدینے کی زیارت کر کے تشریف لانے ماشاء اللہ یہ حج کرنے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور آپ نے ان کی تاریخ لے دی اور آپ کے یہاں پر یہ نظامت کرنے ماشاء اللہ اس حیثیت سے بھی آپ کا جلسہ آنا ہے ساؤنڈ ملک ہندوستان نواب رضا سونکھوری بیٹھے ہیں ماشاء اللہ جیسا ان کا لباس ہے اس سے اچھا ان کا آواز ہے اب اندازہ لگا لے تاریخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ بہت اچھے آواز کے ساتھ بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے میرے بات انشاء اللہ آئیں گے آپ سنیں گے اب پہلے آپ مجھے سن لیجئے توجہ کرنا اے مسلمانوں آج میری تقریر کچھ بڑے اہم پہلوں پر رہے گی ذہن بالکل حادر کرنا دل کے میموری کارٹ کو اوپن کر کے بیٹھنا تاکہ جو ڈیتا میں آپ کو دے کر جانا چاہیتا ہوں وہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آئے گا انشاء اللہ کبھی ایمان ہیم نہ کرے گا اے مسلمانوں انشاء اللہ اگر موقع منا تو حسین کے تین مٹھلے حسین کی زندگی کے تین بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پٹپن جوانی کربلا سبحان اللہ کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ جلسہ بہت کامیاب ہے ہو گیا کامیاب جلسہ فرطان بھائی ٹائنشن مطلو جلسہ کامیاب ہو گیا کمیں کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں ان کا دل کٹی ہوں مرگی کی طرح پھلپھلات رہتا ہے جتک جلسہ ہو نہ جائے اس لیے کہ ان سے پوچھو جلسہ کتنا مشکل ہے جلسہ کرنا جہاد ہے مگر ٹائنشن مکلو تمہارا جلسہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ایک بار بتاؤ بچہ گورا کاغذ ہوتا ہے بچہ سعودیہ عربیہ ماں پیدا ہو لیکن کسی اسکول میں پڑھنے نہ بھیجو کسی کالیج میں پڑھنے نہ بھیجو کسی مدرسے میں پڑھنے نہ بھیجو لیکن بچہ جب ہوشیار ہوگا عربی بولتا نظر آئے گا بچہ امریکہ ماں پیدا ہو کسی مدرسے میں پڑھنے نہ بھیجو کسی اسکول کسی کالی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہ بھیجو بچہ انگریش بولتا نظر آئے گا بچہ کس رویل کے اندر پیدا ہو کہیں پڑھنے نہ بھیجو لیکن جب بڑا ہوگا ہوشیار ہوگا ہندی بولتا نظر آئے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ سعودیہ کا بچہ بینہ پڑھنے نظر آئے گا امریکہ کا بچہ بینہ پڑھنے انگریش کیوں بول رہا ہے کس رویل کا بچہ بینہ پڑھنے ہندی کیوں بول رہا ہے تو جب آپ ملے گا ملانا گلفام بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کے ماں کی گود ہوتی ہوئے اگر ماں ہندی بولے بچہ ہندی بول لے لگتا ہوئے ماں ہردو بولے بچہ ہردو بول لے لگتا ہوئے ماں آرے بھی بولے بچہ بھی بولنے لگتا ہوئے ماں انگلیش بولے تو بچہ انگلیش بولنے لگتا ہوئے تو گلفام کو آج اس ممبر ذکر شہدہ کربلا سے اعلان کرتے دو اگر ماں بھی بولے بچہ بھی دا ہو جائے ماں انگلیش بولے بچہ انگلیش دا ہو جائے تو اگر ماں نمازی ہو تو بچہ نمازی ہو جائے ماں اگر فاطمہ جزیرہ ہو تو بیٹا شہیدوں کا سردار ہو جائے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت مسلحِ اعلیٰ حضرت ذکرِ شہیدِ عظم کانفرنس حضرتِ علامہ غلفہ امرضہ صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت بیٹا ویسا ہوتا ہے ماں اگر قاری ہو بیٹا قرآن میں دلچسپی لیتا ہے ماں اگر نمازی ہو بیٹا نمازوں میں دلچسپی لیتا ہے باپ اگر سبو صالح ہو بیٹا قلقادر ہوتا ہے باپ اہدرِ قرآن فاتحِ خیبر ہو تو بیٹا شہیدوں کا تلدار حسینِ عظم ہوتا ہے ماں اور باپ بیسی اس کی اولاد اگر آج کی ماں سیریل دیکھتی ہے تو بیٹا اس سے بڑا فلمی ہو جاتا ہے بھولو 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 آئے کے نہیں ہے ماں پڑی پڑی سیریل دیکھ رہی ہے ماں فلمیں دیکھ رہی ہے ممبئی کی رنڈیوں کا ناچ دیکھ رہی ہے تیرا خور تکر ہریانہ کی رنڈیوں کے جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں ناچ دیکھے جا رہے ہیں آج نوجوانوں کے موبائل دیکھو ان کے موبائل ہریانہ کی ربطاساؤں سے پڑے پڑے ہیں اللہ کی قسم مسلمان تیرا موبائل ہریانہ کی ربطاساؤں کے لیے نہیں تھا تیرا دل بھی اور تیرا موبائل بھی مصطفیٰ کی ناچوں کے لیے تھا مصطفیٰ کی سلام کے لیے تھا اور ایک کھوٹ کا تو تیری زندگی بولتی مصطفیٰ جانے رحمت پہلا گھو سلام شنبز میں ہدایت پہلا گھو سلام اور جب تُو سوتا تو تیری امی بولتی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ سلے آلہ گھتے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ ہونا چاہیے تھا سری ماں بولتی تو اللہ کی قسم جب یہ بچہ ہوشیار ہوتا تو قرآن پڑتا نظر آتا جس ہی ماں ہوتی بچہ گیٹا ہوتا ہے اور دل کی تختی پر جیسا لکھ دو بچہ ویسا جبانی میں کرتا نظر آتا یہی میں تم کو بتانا چاہتا ہوں مسلمان ہو در آتا بچہ کرنا حسین ناکربلا کے میدان میں اتنا بڑا امتحان دیا اتنا بڑا امتحان دیا کہ حسین صابیرو کا ٹاپر ہو گیا ٹاپ کرتے ہیں نا کولی ٹاپ سوبہ ٹاپ ملک کا ٹاپر وہ ٹاپر ہوتا نہیں جو سب سے بڑھا حسین صابیرو کا ٹاپر بولو 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 حسین اتنا بڑا امتحان اور ٹاپر بن گیا ہے کہا پر تم نے تیاری کیا ہے ذرا اپنے سکول کا نام بتا دو اپنے مدرسے کا نام بتا دو کس مدرسے میں تیاری کیے ہو تو حسین کی زندگی بولی میرے مدرسے کا نام میرے کالیج کا نام فاطمہ کی گود ہے اور میرے ٹیچر کا نام علی مرتضی ہے اب بتاؤ جس کا پڑھانے والا علی ہو اپنے گھٹکا کھا جا دل باگ تو بیٹا گھن کھائے گا ہاں وہ کم تھوڑی ہے دو چھوڑی آگئے یہ حقنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے یہ لوگ کو ایک بات بتاؤ چور بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا چور ہو وہ بھی چاہتا کہ میں اگر چور ہوں اگر میرا بیٹا اچھا ہو یہ مسلمانوں کان کھل کے سلو اگر تم نے اپنے بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے تیار کر دیا تو تم مڑ کے قبر میں چلے جاؤ گے بیٹا نمازیں پڑھے گا سواب تمہیں ملے گا اسے تم ملے گا مگر اپنے خدانے میں کمی نہیں تمہیں بھی ملے گا اور تیرا بیٹا تیرے بعد شرابے پیے گا جوان کے اڈو کو عباد کرے گا تو قبر میں تُو ہوگا شرابے تیرا بیٹا پی رہا ہوگا پیٹا ہی تیری ہو رہی ہوگی اس لیے کہ تُو نے تیار کیوں نہیں کیا حسین کو تیار کیا گیا تھا علی نے تیار کیا تھا فاطمہ تُو زہرہ نے تیار کیا تھا اما ایسی باتیں بتاؤں گا توجہ کرنا انشاءاللہ تبیت باغ باغ ہو جائے گا اگر باغ باغ نہ ہو جائے تو میرا جببہ پکڑ لینا میں بہت دن سے تقریر کرنا ہوں انشاءاللہ وہ دے کے جانگا کہ ذہن تعدا ہو جائے گا ایک سال تک تم سے کم میری تقریر کو انشاءاللہ یاد رکھو گے توجہ کرنا حسین کی تیاری کرائی گئی اور بتایا گیا کہ جان بھی دینا پڑتی ہے رب کے نام پر وہ مال بھی دینا پڑتا ہے حضرت حسنین کریمین دونے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے لوگوں توجہ کرنا بڑے کو حسن چھوٹے کو حسین دونوں کو حسنین کہتے ہیں یاد رکھنا بڑے کو حسن چھوٹے کو حسین دونوں کو حسنین کہتے ہیں حسنین کریمین کی طبیعت علیل ہوئی حضرت فاطمہ حضرت علی نے روزے رکھ لئے یا اللہ اگر ان کی طبیعت اچھی ہو گئی روزے رکھیں گے طبیعت اچھی ہو گئی روزے رکھیں پہلا روزہ رکھا افطار کا وقت آیا علی کے دروازے پہ کوئی مسکین آ گیا کھانا اللہ کے نام پہ مانگا علی نے کھانا اٹھایا مسکین کو دے دیا پانی پی کے روزے کا افطار کر لیا آج ہمارا ہوتا تو کئی کئی طرح کے کھانے ہمارے دسترخان پہ ہوتے ہیں مگر جب بھی روزہ رکھنے تیار نہیں ہیں بلے بلے یہ بات ہے کہ نہیں ہے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا تو تین ماہ قبل تین ماہ ہو رہے ہوں گے چار ماہ تو میں نے بڑے بڑے ہٹے کٹو کو دیکھا کہ روزہ رکھنے تیار نہیں ہے کہ صحت خراب ہو جائے گی اللہ کی قسم میں شریعت کی بات نہیں کرنا پوری دنیا کے ڈوکٹروں سے پوچھ لو کہ روزہ رکھنے کے صحت خراب ہو گیا بنے گی تو پوری دنیا کی ڈوکٹری کہتی نظر آئے گی روزہ رکھنے کے صحت خراب نہیں ہوتی صحت بنتی ہے بے شک بے شک اس لیے کہ بھوکہ رہ کے آدمی مر نہیں سکتا زیادہ کھا کے مر سکتا بے شک بے شک بھوکہ رہ کے آدمی زیادہ کھا لیا تو مر جائے گا اگر تمہیں یقین نہ تو کسی کی خوراک اگر تین روٹی کی ہو تو نو کھا کے دیکھنا اگر ہسپیٹل میں نہ ہو تو لیکن اگر کسی کی خوراک تین روٹی کی اور ایک روٹی کھالی تو بل فام کا دعویٰ بیمار نہیں ہوتا جی بے شک یہ بات غلط تو نہیں ہے تو روزہ کم کھانے کا انعام تو ہے اگر کم کھاؤ گا روزے میں تو پریشان نہیں ہوگا بیمار نہیں ہوگے بلکہ جو آنے والی بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور پانی پڑی اتتار کیا خسین کو کہا بیٹا یہ ترہی توٹیشن کلاس ہے دیکھنے اللہ کے نام پہ کہا جاں بھوکا رہ کے مال لٹایا جاتا ہے تو بیٹا کہہ رہا تھا بابا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ بھوکا رہ کے مال لٹایا جاتا ہے اور میں کرولا میں کر کے بتاؤں گا کہ کبھی پیاسا رہ کے اللہ کے نام پہ آل کٹایا جاتا میں کر کے بتاؤں گا دوسرا دن آیا مولا علی نے آج کو روضہ رکھ لیا فاطمہ نے روضہ رکھ لیا شام کا وقت ہوا دو جو کی روٹی بنائی گئی دستر خاند لگائی گئی اللہ تو مغرب کی ادھان ہڑے داری ہے آج علی کے دروازے پہ پھر کسی نے دستر دے دی آج تمہارے دروازے پہ کسی نے دستر دے دی آج تمہارے دروازے پہ کسی نے دستر دیم آیا اللہ کے نام پہ کھانا کلا دو کس رول اور طرف کے غیور مسلمانوں قربان جانا علی کے بقوے پر قربان جانا علی کے ایمان پر پہلا روضہ پانی پر افتار کیا ہے لیکن دوسرے دن جیسے ہی سوال ہوا علی نے کچھ نہ دیکھا نہ اپنا روضہ دیکھا نہ فاطمہ کا روضہ دیکھا نہ شہزادوں کی بھوک دیکھی علی نے روٹیہ اٹھائی جا کے دروازے پہ مشکین کو دے دی یہ روٹیہ کھاتا چلا گیا علی کو دعائے دے کر چلا گیا علی تیرا گھر آباد رہے علی تیرا گھر آباد رہے چلا گیا افتار کیا پھر پانی پر آج تیسرا روضہ ہے توجہ کر میں ایمان تادہ ہو جائے گا حضرت علی کے دسترخان پہ پھر نوٹییں رکھی ہیں آج پھر ایک سائن آ گیا اور مغرب کے وقت ہی کچھ نے دروازے پہ دستک دیا نہیں آج ایک قیدی آیا ہے کئی دن کا بھوکہ ہے اللہ کے نام پہ کھانا کیا دو ذہن حاضر رکھنا تیسرا دن ہے دو دن سے ٹیوشن کے لات چلنا بیٹے کا دو دن سے علی کھانا کیا دے علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا اگر دل میں اگر بھردہ ہو تو یہ جملے پر سبحان اللہ کہنا ہے جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں علی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا دو دن سے پانی پر افتار ہے علی نے حسین کریمین کے چہرے دیکھے دو دن سے شہزادے بھوکے ہیں اس لیے کہ دونوں دن کا کھانا بھیکاری کو دے دیا آنے والے مسکین اور یتین کو دے دیا جو جملہ بولنے جا رہا ہوں مگرد کلے جا رکھتے ہو تو سبحان اللہ بولنا علی حسین کے چہرے کو دیکھا حسین کے چہرے کو دیکھا خاموش اگر آر بھی دے دیا تو شہزادے دو دن سے بھوکے ہیں کیا کھائیں گے جب یہ گے کھا دونوں شہزادے اٹھے دو دن سے صدق یاد کر رہے تھے دونوں شہزادے اٹھے ایک اگروٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں علی کے ہاتھ میں دیکھے میرے بابو دو دن سے اپنی مرضی سے دے رہے تھے آج ہماری مرضی سے دے دیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم کونفرنس حضرت علامہ مفت غلفام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو کرنا میں پٹری کارا ہوں آپ کو لانا چاہتا ہوں ذہن بالکل حاضر رکنا جو اٹھ کے چلا گیا زندگی گر پشتائے گا شہزادوں نے بھی دے دیا علی نے بھی دے دیا یہ روزو مکمل ہوئے فاطمہ تو زہرہ نماز مغرب سے پاری خوطہ بولی علی بابا رحمت اللہ نمیم کی بارگاہ میں چل کر روزوں کی خوشخبری دیتے ہیں سبحان اللہ برہ بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آج کی ہوتی خوشخبری دینے نہیں جاتی پوٹ نہیں بانگ گیا اپنے گھر ہوتی تیسرے دی گھر میں کھانے نہیں ہیں اتنا بڑا سوطاپتی بن گیا کہ کسی کبھی کسی کو دے رہا کبھی کسی کو دے رہا لیکن قربان جاؤ خاتون قیامت پر بابا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ مصطفیٰ نے دے گا شہزادی آئی ہے میرے نبی نے چادر بچھا دی فاطمہ آجاؤ کبھی فاطمہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاتی نبی چادر بچھا دے دیتے یہ وہ فاطمہ آرہی ہے جس کی گود میں شہیدوں کا سردار آرہا اے شخص آرہ میرے نبی نے فاطمہ کا چہرہ دے گا بیٹی چہرہ بڑا اداس ہے بیٹی چہرہ زند پڑ گیا بیٹی قدموں میں لرزہ ہے جسم کمزور و وجہ کیا ہے فاطمہ کی ایک ہمیں آنسو آگئے اور یہ شکایت کے نہیں تھے یہ شکایت کے نہیں تھے خوشی کے تھے بابا جان ہم نے تین روزے رکھے تھے جب ہم نے پیلا روزہ رکھا تو مسکین آ گیا کھانا اسے دے دیا دوسرا روزہ رکھا یدیم آ گیا کھانا اسے دے دیا تیسرا روزہ رکھا قیدی آ گیا کھانا اسے دے دیا بابا تینوں دن کا افطار پانی پر ہے سہر پانی پر ہے مگر خدا کا شکہ ہے کہ فاطمہ تینوں روزے مکمل کر کے آئی ہے فاطمہ کو دعائیں دے گئے اور دعائیں دے کے میرے نبی نے علی کو گلے سے لگا دیا اور گلے سے لگا کے بولے علی اب سننے کا آنے والے بھیکاری کو جانتے ہو یا بیسی دے دی جو آیا تھا تمہارے دروازے پر جانتے ہو یا حسیدہ جی کہا آقا جانتا نہیں ہو وہ تو اجنبی تھا بس ماما دے دیا کیا معلوم وہ آنے والا جھوٹ بولا ہو قیدی نہ ہو مسکین نہ ہو یقیم نہ ہو آپ نے دے دی کہا آقا میں نے آنے والے کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیا تھا بلکہ اس کی زبان کا خدا کا نام سن کے دیا تھا ارے اس نام پہ تو علی سے اگر کوئی جان مانگے تو علی اپنی جان دے دے گا نہیں جانتے کہا نہیں جانتے میرے نبی نے مسکرہ کے فرمایا آری جسے تم نہیں جانتے اسے تمہارا نبی جانتا ہے علی کا گھر علی کا در مصطفیٰ کی نظر جب علی کے دروازے پہ آنے والے کو مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں تو کس رول کے جلسے میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہ دلی تو میں جانتا ہوں علی کے گھر کی بات ہے مصطفیٰ نے میں جانتا ہوں اچھا کہا علی اچھا ہے جو تمہارے گھر دروازے پہ تیم دن تک آیا آنے والا الگ الگ تھا ایک ہی آدمی تھا ارد کرنے لگے آقا آنے والا الگ الگ تھا پہلے دن آیا تو تھا دوسرے دن آیا تو تھا اسرے دن آیا تو تھا آقا چہرہ الگ الگ اندازِ تکلم الگ الگ آقا رنگ الگ الگ آقا بات کرنے کامداز الگ الگ مصطفیٰ نے مشکرا کہ فرمائے لی جو تمہارے در موجے پر تین دن تک آتے رہے چہرہ الگ الگ تھا مگر آنے والا ایک ہی تھا چہرہ الگ الگ تھا مگر آنے والا آقا بتا رہے ہیں کہ جب سائنس ترقی کرے گی تو سی سی ٹی وی کیمرہ بنے گا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کے بتائے گا کون آیا ہے کون گیا ہے مگر سی سی ٹی وی کیمرہ میں جو دکھتا ہے وہی دکھاتا ہے مگر مصطفیٰ کی نظر تو قربان جاؤ مصطفیٰ کی نظر کو سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں پہل سکتے نبی کہہ رہے ہیں ظاہر راگر کے چہرہ بدل رہا تھا مگر آنے والا ایک تھا میں ظاہر بھی دیکھتا ہوں میں باطن بھی دیکھتا ہوں سی سی ٹی وی انگر بھی نہیں دیکھتا میں کالا جبہ ہوں سی سی ٹی وی کالا جبہ بتا دے گا کالا جبہ والا آیا ہے مصطفیٰ یہ بھی بتا دیں گے مستفہ یہ بھی بتا دیں گے دل کیسا اگر مصطفیٰ نہ بتا دے تو آپ کی سائنس کہہ دیتی ہے ہم تمہارے نبی کی طرح ہو گئے تمہارے نبی بھی بتاتے تھے ہم نے بتا دیا مگر ہم نے کہا تم ظاہر بتاتے ہو مصطفیٰ ظاہر بھی بتاتے تھے اگر جس نے دیکھئے وہ مجھے دیکھے وہ کون تھا جو تین دن تک آیا چہرہ بدلتا رہا آدمی ایک ہی تھا نبی نے مشکرہ کے فرمایا علی تمہارے دروازے پہ جو تین دن تک لگتا رہا وہ کوئی دنیا دار نہ تھا دنیا کا بھیکاری نہ تھا بلکہ صدرہ کا فرشتہ جبریل امین تھا جو تین دن تک تمہارا امتحان لینے کے لیے آتا رہا تم امتحان دیتے رہے وہ امتحان لیتا رہا تم امتحان میں کامیام ہو گئے ہو اور علی نے بتا دیا حسین کو بیٹا اللہ کے نام پہ کبھی مال دیا جاتا ہوئے تو حسین کہ رہتے بابا حسین کا بچپناہ مصطفیٰ کی گودھ میں گزرا آگے بڑھو ایسا گودھ میں گزرا ایسا گودھ میں گزرا کہ کبھی مصطفیٰ کے کاندوں پہ بھی سوار ہو جاتی تھے کون حسین کبھی مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے پیٹ پہ بھی بیٹھ جاتے تھے کون حسین کبھی مصطفیٰ کی سینی پہ بھی چڑھ جاتے تھے کون کبھی نبی کے کاندوں پہ بیٹھ کے نبی کی ظنفہ پکڑھ لیا کرتے تھے کون حسین حد تو یہاں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اتنا ہل گئے تھے حسین کہ نبی تھے تو نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے تو کبھی کاندوں پہ چڑھتے کہ بھی گودھ میں اس طرح سے آمل رہتا ہے ایک صحابی تھے صحابی ان کا نام پہ بھی ایسا ہوتا کے نہیں ہوتا اس کی گودھ میں بھی چلا جاتا ہے دہیا قلبی ایک صحابی ہے روزانہ نبی کی دارگاہ میں آتے اور اپنے باغ سے تازہ تازہ خجور جیب میں ڈال کے لاتے حسین دہیا قلبی کی گودھ میں بیٹھتے جیب میں ہاتھ ڈالتے خجور ملتا کھا لیتے صبح ایک دن جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آئے مگر دہیا قلبی کی صورت میں آئے اپنی صورت میں نہیں اچھا فرشتہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتا تھا تو اکثر انسانی شکل نہ آتا اکثر انسانی شکل نہ آتا دہیا قلبی کی صورت میں جبریل آئے آکے بیٹھ گئے اور حسین روزانہ کی طرح آگئے انہوں نے دیکھا کوئی ہے جو میرے نانے کے پاس روز آکے بیٹھتا مگر آج لباس کچھ اور ہے حتی تک کچھ اور پیٹے ہیں جبریل لگ رہے ہیں دہیا قلبی حسین روزانہ نانا کی گود میں بیٹھے وہ چھنانگ سے چھنانگ لگائی جبریل کی گود میں اب وہ ظاہری جو ٹائٹل تھا ظاہری جو چہرہ تھا جو لبادہ تھا وہ تو دہیا قلبی کے تام گھر تھے جبریل جی جی پیٹ گئے گود میں وہ گود میں بیٹھتے کھڑے ہوئے کاندے پر چڑھنا چاہتے تھے مصطفیٰ نے اشارے سے منع کیا حسین اتر جاؤ آج وہ نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے آج وہ نہیں ہے جو روزانہ آتا آج کچھ اور ہے جیسے ہی منع کیا جبریل عرض کرنے لگے آقا منع نہ کرو حسین کو کاندے پر چلے دو اور یہ شہیدوں پر تاجدار حسین ہے اگر جبریل کے کاندے پر چل جائے گا تو جبریل کی قسمت کی محراج ہو جائے گی آقا آنے دو مگر آقا آنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی اجادت دے دو حسین تہیہ کلوی سمجھ چکے ابھی تو کاندے پیارے تھوڑی دیر میں جیب میں بھی ہاتھ ڈالنے والے حسین تہیہ کلوی سمجھ چوکلیٹ ٹوفی دو بچہ پھر تمہارے پاس آگا تو وہ چوکلیٹ ٹوفی مانگے گا وہ مانگے گا میری جیب میں بھی ہاتھ ڈالنے والے ہیں اور آقا میری جیب میں حسین تہیہ کلوی ہوں نہیں وہ تو اپنے باغ سے لاتے ہیں آقا میرا تو باغ بھی نہیں ہے لیکن آقا میرا ایک ایسا باغ ہے جو گنیا کے باغوں سے اچھا باغ کہہ دو نا سبحان اللہ